آئی انڈیا پر آ رہی اس وقت سیتا پور سہر کوتوالی علاقے سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر ہوئی دوستی کے بعد تین لوگوں پر دوسکرم کا آرورپ لگا ہے کیا ہے پورا معاملہ جیدہ جانکاری کے فون لائن سے جڑ چکے ہیں آئی انڈیا کے سیتا پور سمرتہ ارونیس سبستی تو ارونیس بتائیں کیا ہے پورا معاملہ اور کیسے سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی اور اس کے بعد ایسا کیا ہوا جس میں تین لوگوں پر دوسکرم کا آرورپ لگ گیا سر یہ کافی احران کرنے والا معاملہ ہے جس میں تھانا ایملیہ سلطان پور علاقے کے گاؤں کا رہنے والا ایک سخص جس نے نگر وکاس راجمنتری راکیس راٹھا اور گروہ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک پراتھنا پتر دیا تھا جو کی ایسا مانا جا رہا ہے کی کوتوالی ٹرانسپر کیا گیا ہے جس میں اس نے کافی گمبھیر آرورپ جڑے ہیں پیڑت کا کہنا ہے کہ اس کی جو سولہ ورشیہ بیٹی ہے اس کی ایک سہیلی ہے جو بھی نابالک بتائی جاری ہے اس نے ایک آکاس 22 ورس پتر ویدیا ساغر اور سدندن نیواز کی گرام دیمل پور تھانا تالگاؤں اس سے اس کی دوستی کرائی تھی پیڑت کا آرورپ ہے کہ جو ہے دونوں جو اس کی بیٹی ہے اور جو یہ آکاس ہے دونوں کے بیچ میں جو ہے انسٹاگرام پر جو ہے کنکٹیویٹی ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر دونوں کے بیچ میں چیٹنگ ہونے لگتی ہے اور چیٹنگ بڑھتے بڑھتے آڈیو کال اور ویڈیو کال تک پہنچتی ہے اس کے بعد یہ آرورپ لگ رہا ہے سر کہ 28 زون کو قریب 11 بزے دن میں جو ہے آکاس کے دوارہ جو آرورپیت ہے اس میں آکاس کے دوارہ اس پیڑت کی بیٹی کو بلائیا گیا ترکون پارک سیتا پر میں اور وہاں پر اس سے بتایا گیا کہ اس کا ایک مطر ہے جو اس معاملے میں تیسرا آرورپیت ہے سوتانتر ورما اس کے پیتا کا نام ترون ورما بتایا جا رہا ہے اور یہ جنگ پوری نکٹ بھارت گیس ایجنسی موسیگن نگر کوتوالی علاقے کا نیوانسی ہے اور اس پر آرورپ یہ ہے کہ جو آرورپیت آکاس ہے وہ پیڑت کی بیٹی کو سوتانتر ورما کے گھر جو ہے ایک بڑے پارٹی ہے ایسا کر کے بتایا لے چاہتا ہے اور جب وہاں پر وہ پیڑتا وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد دونوں دوست جو ہے پیڑت پیتا نے یہ آرورپ اپنی تحریر میں لگایا ہے کہ دونوں دوست جو ہے اسے جبرستی کمرے میں لے جاتے ہیں اس کے منع کرنے پر اور پھر باری باری سے جو ہے جبرستی جو ہے ساریرک سممند بنائے اس کے بعد جو ہے دونوں آرورپیتوں کے دوارہ گھر میں بتانے کو منع کیا گیا اور ایسا کرنے پر جان سے ماننے کی دھمکی دی گئی اور یہاں بھی اس میں آرورپ لگایا گیا ہے کہ آرورپیتوں کے دوارہ اس کی نیوڈ ویڈیو بنا لی گئی ہے جو جو ہے وائل کر دی جائے گی اگر اس نے جو ہے گھر میں اس بات کو بتایا پیڑتا جو ہے کافی چپچاپ گھر پہنچتی ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتی ہے تحریر میں سار یہ لکھا ہوا ہے کہ کافی دنوں تک جب پریشان رہتی ہے تو اس کی ماں اس سے جو ہے اس بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ پریشان کیوں ہے تب وہ اپنی آبیتی بتاتی ہے اور اس کا مقدمہ سر سات اگست کو لکھا جاتا ہے ماملے میں جو اپر پولیس عدیشک اتری ہیں سات ستمبر کو ہاں سات ستمبر کو جو ہے لکھا جاتا ہے اور ماملے میں جو اپر پولیس عدیشک ہیں پرکاش کمار ان کا کہنا ہے کہ ماملے میں مقدمہ درس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ چونکی پیڈیتا جو ہے وہ نابالی بھی ہے تو پاسکو ایک کے طریق مقدمہ بھی دھارائیں ہیں اس کے علاوہ وہ جو ہے اسی اشٹی ملوک چونکی پیڈیتا دلیت بھی ہے تو اس پر اسی اشٹی کا مقدمہ بھی آروپیتوں پر درس کیا گیا ہے اور اس ماملے کی جانچ کی جاری ہے ماملے میں ان کے ایک بائیڈ بھی آئی ہے ہم اپنے درسکوں کو وہاں بھی سنواتے ہیں جی سر یہ تھانا کوتوالی میں دنہ ساتھ ستمبر کو ایک ایف آئی آر لکھی گئی ہے جس میں پیڈیتا کے پیتا نے ایک ایف آئی آر دی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ پیڈیتا اور اس کی ایک دوست انسٹاگرام کے پر چاٹنگ کرتی تھی اور اس کی جو فرینڈ ہے وہ لڑکی تھی اس نے ایک اپنے مطر سے اس کا پرچے کر آیا پھر بعد میں دونوں کی چاٹنگ ہونے لگی اور اس کے پشات اس نے ویڈیو بنا کر کے بلیک میلی اور ریپ کاروپ لگایا ہے تین لوگوں پر اس پہ ایف آئی آر پنجکرد کر لیا گیا ہے اسے ایسٹی کا کامپننٹ اس میں ہے اس نے بیویشنا چترادکاری نگر کے دوارہ کی جا رہی ہے پرکرن دو تین مہینے پہلے کا ہے گھٹنا کرم اس کے سندر میں پوری گم بھیرتا سے سبھی تکیوں کی جانج کرتے ہوئے بیویشنا اتما کروائی کون کی جائے گی اور سبھی پہلوں کی جانج کی جائے گی اور جو کوالیٹی آدھار پہ اس کا بیویشنات مکہ کروائی کون کی برطمان میں کوئی گرفتاری نہیں ہے اس پرکرن کی جو انسٹاگرام کے ستے جو ویڈیو آب اگرہ بنایا گیا ہے یا سوشل میڈیا کے مادیم سے اس کی پہلے پرارمبی جانج کر کے اور تب گنات مکہ دار پر کروائی کون کی بلکل آپ نے بائٹ سنا کس طرح سے آپ پر پولیس سریچک پرکاش کمار نے جانکاری دی ہے کہ معاملہ کپکا تھا اور اس میں مقدمے میں تحریف درج کر لیے فیلال یہ بتائیں کہ ارونیس اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دو آروپی ہیں دونوں یوک ہیں اور ایک نابالک لڑکی بھی ہے تو اس میں لڑکی کا کیا کنیکشن تھا سر یہ جو نابالک لڑکی ہے یہ پیڑیتا کی سہلی بتائی جاری ہے اور یہ دونوں کچھا دس چھاترائیں ہیں اور ہیمپور میں جو ہے ایک ویدیالہ ہے وہاں کی دونوں چھاترائیں ہیں اور دونوں سہلیاں ہیں اس نابالک لڑکی پر آروپیہ ہے پیڑی پیتا کا کہنا ہے کہ اس کے تھروں ہی آقاز جو ہے اس کی بیٹی سے ملا تھا اور اس نے ہی اسٹرگرام پر اس کی کنیکٹیوٹی کرائی تھی جی سر دوستی کرائی تھی دوستی کے جال میں فسائے تھا جی سر بلکل تو آپ کو دادے کی ایک حیران کرنے باہلا معاملہ جو ہے سیتا پور سر کوتوالی میں درج ہوا ہے اس میں ایملیا سلطانپور کے رہنے والے ایک شخص ہیں ان کی بیٹی جو نابالک بتائی جا رہی ہے اس کی ایک دوستی اس کے ساتھ میں جو کلاس میٹ تھی اس کی وہ بھی نابالک لڑکی ہے اور وہ جو دوست تھی وہ اپنے ان لوگوں سے جو اس کی کنیکٹیوٹی کراتی ہے جو پیڑیت ہے اس دوستو یعنی کی آکاز کمار جس کی عمر کریب 22 ورس بتائی جاتی ہے پتر ویتیا ساگر اور سدندن نیواسی یہ گرام دے ملپور تھانا تالگاؤں کے رہنے والا ہے اور دوسرا آر اوپی جو ہے سوطند کمار ورما اس کی عمر کریب 22 ورس بتائی جاتی ہے اور پتر یہ تارون ورما نیواسی محلہ جنک پوری نکر دھارت گیز ایزنسی منسی گرن تھانا کورتوالی نکر یعنی پر سیتا پور کا بتا جا رہا فلال اس معاملے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسٹاگرام پہ پہلے دوستی ہوتی ہے دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کال اور آئیڈیو کال اور ویڈیو کال دونوں کے مہادیم سے باتچیت ہونے لگتی ہے پھر جو آکاس جو پیڑیٹ ملپ مکھے آروپی ہے اس نے اس نابالک لڑکی کو بھیلاتا ہے فصلاتا ہے اور سوطند کمار ورما کے گھر پر بلاتا ہے کہ ایک پارٹی ہے وہاں پہ آج دوست کی پارٹی رکھی گئی ہے برس دے پارٹی ہے آپ وہاں پہ آؤ تو جب یہ جاتی ہے پیڑیٹ وہاں پہ دیکھتی ہے کہ کوئی پارٹی نہیں جس کے بعد دونوں یوک جو ہیں اس کے ساتھ جبردستی کرتے ہیں اسے گھر کے اندر لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساموہی گزکرم کرتے ہیں کرنے کے بعد اسے دھمکاتے بھی ہیں کہ تمہارا ویڈیو بنا لیا گیا ہے اگر ایسا کرتے ہو یا اپنے کسی کو بتاتی ہو تو اس کو سوسل میڈیا پر وائل کر دیا ہے اس کے ڈر سے جو ہے پیڑیٹ کسی کو نہیں جانکائے دیتی لیکن جب اس کی استطیق صحیح نہیں دیکھتی جو اس کی ماں سے کی استطیق بتاتے ہیں کہ پریشان لہنے لگی گھر میں تو اس کی ماں نے جو ہے اپنی بیٹی سے پوچھا پوریہ معاملہ اس بیٹی نے اپنی ماں کو بتایا اور بتانے کے بعد سات ستمبر دوہجارہ چوبیس کو سہر کوتوالی میں پیڑیٹ جو پیڑتا ہے اس کے پیٹا نے تحریر دی ہے نام جد اور جس میں پولیس نے تین لوگوں پر مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اور اپر پولیس نے اچھک پرکاس کو مارنے اس پورے معاملے کی جانکاری بھی دی فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ اب یہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان سب کے پرارم بھی جانچ کی جائے گی اور جانچ کے بعد خوشیت کاروائی بھی کی جائے گی فیلال اس میٹ پونٹ جانکاری کے لیے سب کا بہت بہت دھندی بات بہت دھندی بات